بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے لئے انتہائی خوشنصیبی اور سعادت مندے کی بات ہے کہ سیالکورٹ کے علاقے گوتپور کی مرکزی جامع مسجد ہنفیہ غوثیوں میں جمعہ المبارک کے دن بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا اور اس دوران اپنے پسندی تطرین موضوع تقابل ادیان کہ جسے انگریزی زبان میں کمپیرٹیو ایلیجنس کہا جاتا ہے اس موضوع سے متعلق اللہ کے بندوں کے سامنے اظہار خیال کرنے کا موقع نصیب ہوا ہمارا عنوان تھا سورہ اخلاص میں کل اور کل امت مسلمہ کی ذمہ داری تو اس موضوع کے تحت ہم نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ طیبہ کی فضیلت اور اہمیت کو ہم نے اجاگر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا آپ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کہ جو اس وقت کے دنیا کے قدیم تری مذہب تھے تو ان مذہب کا ہم نے ایک تعرف پیش کیا کہ جو مذہب کے ماننے والے کسی سورج کی عبادت کر رہے تھے کسی چاند کی عبادت کر رہے تھے کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا تھا کوئی آگے کی بوجہ کر رہا ہے تو کوئی مٹی کی بوجہ کر رہا ہے کوئی پانی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ہواوں کی عبادت کر رہا ہے غرص کائنات کی ایک ایک چیز کو وہ خدا تصور کیے ہوئے تھے اور وہ اس کی عبادت کر رہے تھے تو اس وقت کے جو مختلف تحزیب و تمدن کے ماننے والے لوگ تھے جن کا تعلق یونانی تحزیب سے تھا یا رومی تحزیب سے ایرانی تحزیب سے مصری تحزیب سے اور چائنہ کی تحزیب سے اور دنیا کے بے شمار جو اس وقت مذہب تھے تو ہم نے ان مذہب کا اجمالی طور پر ایک خاکہ ہم نے پیش کیا تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ کلمہ تیبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے اس دور کے اندر کیاڈیگوریکل اسٹیٹمنٹ ایک واضح طور پر ایک اعلان جاری کیا کہ اللہ کے سیوہ کو عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اللہ کے بندوں کی توجہ کو ایک اللہ کے طرف مبزول کروائی کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریف کہ اس کے سیوہ کو عبادت کے لائق نہیں بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں یہ نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو ہم نے اس بیان میں لوگوں کے سامنے سرد الاخلاص کی اہمیت کو جاگر کیا ہے کہ جب کفار و مشرقین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کا رب مٹی کا ہے سونے کا ہے تانبے کا ہے چاندی کا ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے آخر آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے ان سے لانا رب کا آپ اپنے رب کا شجر نصب کو بیان فرمائیں کہ آپ کے رب کا باپ کون ہے دادا کون ہے پردادا کون ہے اور آپ کے باپ کا بیٹا آپ کے خدا کا جو یہ وہ بیٹا کون ہے پوتا کون ہے پڑ پوتا کون ہے تو ذرا اپنے خدا کا جو یہ وہ شجر نصب بیان فرمائیں تو اس وقت پوری صورت مبارکہ نازل ہوئی سورہ اخلاص تو اس سورت مبارکہ میں جو پیغام تھا کہ قل جو نبی علیہ السلام نے اس دور میں فرمایا چودہ سو سال پہلے تو آج پوری امت مسلمہ کی تمام تر علماء طلباء آئیماء مبلغین کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے سامنے جو نبی علیہ السلام کی دو امت ہے ایک امت دعوت ہے جن کو دعوت دینی ہے جس میں سارے کے سارے غیر مسلمین ہیں اور ایک امت اجابت ہے جو سب کے سب مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی جین مانتے ہیں قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں اور ہدایت کے ذریعے سمجھتے ہیں تو ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ امت دعوت کے سامنے وہ اسلام کی دعوت کو پیش کر سکے تو ہم نے یہ ایک دعوت فکر دی ہے کہ قل جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو آج ہمارے لئے دوبارہ ضروری ہے کہ ہم اس سنت پر ادا کرتے ہوئے اس وقت دنیا کے جو دس ہزار سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے دنیا کے بے شمار ممالک میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اگر دیکھا جائے دنیا کے مختلف خطوں میں غیر مسلمین اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو علماء طلبہ آئیمہ مبلغین حضرات کے لئے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت میں سورہ اخلاص کو پیش کریں اور اسلام کا دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ تقابلی جائزہ پیش کرنے کے ساتھ اسلام کی بالہ دستی کو ثابت کریں تو یہ ہمارا ایک جمعے کے دن بیان تھا اور اس بیان میں ہم نے خاص طور پہ اس پہلو کو بھی اجاگر کیا اس جمعہ المبارک کے بیان میں ہم نے ایک چیز اور واضح طور پہ بیان کی کہ اس وقت یورپی اور مغربی مفکرین اسلام کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ اپنی ریسرچ ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اسلام اس وقت دنیا کا تیزی سے پھیلنے والا مذب ہے تو دنیا کے مستقبل کا جو مذب ہوگا جس کے حوالے سے وہ پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ دوہزار بچاس کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا مذب اگر کوئی ہوگا سب سے بڑا دین اگر کوئی ہوگا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین لائف اسٹائل اور طرز زندگی جو اختیار کی جائے گی وہ اسلام کے جانب سے پیش کرتا ہے تو مغربی اور یورپی جو مفکرین ہیں انہوں نے جو اسلام سے مطالق رائے پیش کی ہے تو ہم نے اس بیان کے دوران انگریزی میں وہ عبارتیں اور وہ بیانات بھی ہم نے پیش کی ہے کہ وہ کس طرح اسلام کی بالا دستی کو اسلام کی افاقیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس جمعہ مبارک میں جب ہمارے بیان کو ختم ہونے میں صرف پانچ منٹ رہ گئے تھے میرے پاس صرف پانچ منٹ تھے تو اس دوران میں نے اپنے استاد محترم کا تذکرہ کیا کہ جن سے میں نے جامعہ علیمیہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی وہ ہمارے استاد جن کا نام شیخ علی مصطفیہ سین پول ہے ہمارے استاد نے ہمیں جامعہ علیمیہ اسلامیہ میں تقابل ادیان پڑھایا کمپیرڈیو ریلیجنس کی ہمیں تعلیم دی اور یہ ہمارے استاد محترم کا جو تذکرہ میں نے پانچ منٹ میں کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ ہمارے استاد جو پہلے کیتھولک عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھے تو ہم نے ان کے سامنے اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کی تاکہ جو آخری وقت میں بھی اگر کوئی مسلمان مسجد میں حاضر ہوا ہے تو اس کو اصل بات جو ہماری گفتگو کا خلاصہ لبیلوباب ہے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ دنیا کے مختلف مذائب کے ماننے والے اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے تو ہمارے استاد محترم جن کا نام شیخ علی مصطفی سین پول ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اس کی وجہات کیا تھی اس کے ازباب کیا تھے اس مطالق آپ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں جس کا نام ہے محمد شاہد خان اور اس یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ہے جو شیخ علی مصطفی سین پول کے نام سے ہے کہ یہ ویڈیو آپ سمات فرمائیں تو اس سمات فرمانے سے آپ کا ایمان تعدہ ہو جائے گا کہ ہمارے استاد محترم نے جو ہمیں کمپیرڈیو ریلیجنس پڑھایا ہے وہ انتہائی جذبے اور جنون کے ساتھ پڑھایا ہے اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم شیخ علی مصطفی سین پول کو عمر خزیر عطا فرمائے صحت تندرستی زندگی اور سلامتی عطا فرمائے تو پوری گفتگو کا خلاص علیہ بلعب یہ ہے کہ اس مسجد میں ہم نے تقابل ادیان کے ایک تعرف پیش کیا اور حقیقی طور پر ہم نے سورہ اخلاص کا جو ایک پیغام تھا وہ ہم نے بیان کیا کہ جو نبی علیہ السلام نے سنت ادا فرمائی تو یہ قل تو آج اس قل کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تمام علماء تمام آئیمہ تمام طلبہ اور مبلغین کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ قل یہ کہہ رہا ہے کہ کل امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبل منظر فرمائے